امہ بلہ تاخیر قائد محترم فضیلت الشیخ علامہ تارک محمود جزدانی حافظہ اللہ تعالی سے ملتم اسموں کہ وہ مائک پر آئے اور آ کے ہمیں واضح نصیت فرمائے قائد محترم علامہ تارک محمود جزدانی چیر میں نحمدہو ونسلیم ونسلیمو علی رسولِ حل کریم امہ بات آعوذ باللہ السمیع اللہ علیم من الشیطان الرجیم ما آتاکم الرسول فخزوہم وما نہاکم انہو فنتہو صدق اللہ مولانا لزیم رب العالمین کی مختصر حمد و سنہ کے بعد بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مقرم رسولِ معظم سرورِ عالم حضرتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پہ ہو صدرِ زیبکار انتہائی کاملِ صد احترام علماءِ کرام اور سامعینِ محترم حسابِ عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا جس ربِ کائنات نے مجھے اپنے کی ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی گا پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی محترم محمد یاسین کوکر صاحب کا اور حافظ حمد یاسین صاحب کا ان کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کر مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرب بخشا ہے آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہے بڑے عدو احترام سے گزارش کروں گا خلوش دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دے کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لے رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے آپ مجھ سے قبل میری جماعت کے خطبہ علماء فضلہ شورفہ زعامہ اور عمراء کے خطابات سمات فرما چکے ہیں میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے مسلکیں اہل حدیث کے حوالے سے چند محروسات آپ کے گوشت بدار کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ آپ جانتے ہیں اس وقت کتنے ہی مذاہب اسلام کے نام پر روح عالم پر نظر آ رہے ہیں ہر ایک کا سوم اور دعویٰ یہی ہے کہ وہ ہی صحیح اور برحق ہے مگر در حقیقت وہ کسی نہ کسی طور پر اسلام میں ترامیم و اضافہ اور کمی پیشی کے مرتقب ہوئے ہیں تقریباً ہر مذاہب میں شخصیت پرستی ہے جبکہ مسلک اہل حدیث افراد و اشخاص کی عزت اور توقیر کو تو ملہوز رکھتا ہے مگر انہیں دین میں حجت نہیں سمجھتا بلکہ اپنا ہر معاملہ زندگی زندگی کا ہر مسئلہ سرف اور سرف کتاب و سنت سے حل کرنا سکھاتا ہے اسی لیے ہماری کانفرنسوں کے انوان قرآن و سنت کے نام پہ ہوتے ہیں ہم لوگوں کو صبح بلائیں یا شام بلائیں یہاں بلائیں یا کہیں اور بلائیں آج بلائیں یا کل بلائیں ہم لوگوں کو جب بھی بلاتے ہیں یا رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا جنابِ محمد کے سچے فرمان کی طرف بلاتے ہیں کیونکہ مسرکِ اہلِ حدیث میں لالچ نئی سخاوت ہے مادیت نئی روحانیت ہے طلبِ سروت نئی آرزوِ مقفرت ہے اہلِ حدیثوں تمہارے مسلک میں شاہی نہیں خدمت ہے غرور و تکبر نئی محبت ہے بیدت نئی سنت ہے مسلکِ اہلِ حدیث میں شرک نئی توحید ہے تجسیم میں الہی نئی تمجید ہے اوتار نئی کلمہ و تحلیل و تحمید ہے مسلکِ اہلِ حدیث میں ریانی طلبِ رضا ہے تسنو نئی استغناء ہے تکلف نئی اخلاص و وفا ہے یہی وجہ ہے ہم سینہ ٹھوکے کہتے ہیں کوئی مخالفت کرنے والا مخالفت کرے کوئی تانو تشنی کرنے والا تانو تشنی کرے ہم گلی کوچے اور بازار میں برسرے ممبر اور ڈھنکے کی چوٹ کہتے ہیں لوگو اہلِ حدیثوں کا غوثِ عاظم ارش والا خدا ہے امامِ عاظم مدینے والا مصطفیٰ ہے اہلِ دل اہلِ نظر اہلِ خبر اہلِ حدیث کشورِ وحدانی کہ تاجور اہلِ حدیث خزرِ منزل رہ روانِ جادا صدق و صفا حاملینِ سنتِ خیر البشر اہلِ حدیث جس کا ہر پیغام پیغامِ ربِ جہاں ایسے پیغمبر کے پیغام بر اہلِ حدیث راستانِ غلستان کا یہی ہے فیصلہ دین ہے ایک نقل اور اس کا سمر اہلِ حدیث اہلِ حدیثوں شاید تمہیں اپنے مسلک کی اہمیت اور فادیت کا پتہ نہ ہو تم اپنے مسلک کی عزت و عزمت سے اگاہ اور آش نہ ہو چند لمحوں کے لیے دل کے دربادے کھول کر آنکھوں سے تحصف کی اینک کو اتار کر کانوں سے روئی کے بڑے نکال کر میری مارنسات کو سننا اور مسلک اہلِ حدیث سے اگاہی اور آشنا ہی حاصل کرنا کوئی یہ گمان نہ کرے کوئی یہ خیال نہ کرے کوئی یہ تصور نہ کرے کہ مسلک اہلِ حدیث تبرہ بازی کا نام ہے کسی کو رگیدنے کا نام ہے کسی کو تان و تشنی کا نشانہ بنانے کا نام ہے کسی کے بارے میں بازاری شبان استعمال کرنا مسلک اہلِ حدیث نہیں مسلک اہلِ حدیث کسی امام کے قول کا نام نہیں مسلک اہلِ حدیث کسی مفتی کے فتوے کا نام نہیں کسی مولوی کی بات کا نام نہیں مسلک اہلِ حدیث کسی پیر المرشد کی بات کا نام نہیں مسلک اہلِ حدیث نام ہے یا رب کے قرآن کا ہے یا جنابِ محمد کے سچے فرمان کا ہے بتلاو کائنات کا امام اس کائنات سے جاتے ہوئے تمہیں کیا دے کے گیا تھا مجھے کہنے دو مجھے سنانے دو مجھے بتانے دو میرے مسلک کو گالی دینے والوں اور میرے مسلک پہ تبرہ کرنے والوں اور میرے مسلک کی مساجد کو منحدم کرنے والوں اور میرے مسلک کی مساجد کو گرانے کی کوشش کرنے والوں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر عورتوں کو بے حیائی کا سبق پڑھا کے بزاروں میں لانے والوں یاد رکھو جب تلہ کسان انہی سہیر کے لوانی فردان زندہ ہے ایسے ظالموں سے کتاب و سنت کا ٹینک بن کے تکراتے رہیں گے انہیں روکتے رہیں گے کتاب و سنت کا پیغام گرگر پوچھاتے رہیں گے نارے تکبیر للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے علامات تارک محمود یزدانی صاحب للکار صرف تارک یزدانی دی تو ہڑی کوئی دی اہلِ حدیثوں سوئے ہوئے ہو غفلت کی چادر اڑے ہوئے ہو سستی اور کائلی کا لبا دو اڑے ہوئے ہوئے تمہیں جاگنا ہوگا آج جس کا جی چاہتا ہے وہ صدیق کی سناکت کو گالی بنا کے پیش کرتا ہے جس کا جی چاہتا ہے وہ ہماری مساجد پہ حملہ آور ہوتا ہے جس کا جی چاہتا ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کا مزاق اڑاتا ہے اور عمران خان سن لے ہم اپنے مرشد و مخدوم کی طرح کٹ جانا تو گوارہ کر لیں گے مٹ جانا تو گوارہ کر لیں گے مر جانا تو گوارہ کر لیں گے کتاب و سنت میں آنچانے دینا خبالات نہیں کریں گے روٹی کھا لیجے کے کھانی لیں کھانی ہے اسامی کھانی کھانی اب میں پکھاؤ کے بول سکنا تُس ہی کیوں نہیں بول سکنا تمہاری آواز اس حال سے پاہر نہیں جا رہی ہم میں علیہ عدیس کی آواز کو اسلام آباد کے عیوانوں تک پوچھا کے چھوڑے سنچاؤگے نعرہ تکبیر صاحب آبادی آواز حال چوبار نہیں گئی کم اشکم بطی چوک راز کریں نعرہ تکبیر مسلک حکیل حدیث علامہ تارک محمودی استانی صاحب علامہ صاحب قدم بڑھو سنو لاہوریوں میری بات کو یاد رکھنا اب کوئی میرا نعرہ نہیں لگائے گا میرا نعرہ اس دن لگے گا جب پاکستان کی پیداوں میں مسلک کا غلغلا مچ جائے گا محمد کی عظمت کا جھنڈا بولا کھوڑا ہے نعرہ لگے گا ختم نبوت کا کس کا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور سنو نعرہ بسلیش سے نہیں لگے گا میں کہا کرتا ہوں شور سمندر سے اٹھتا ہے کناروں سے نہیں شور سمندر سے اٹھتا ہے یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی حکیم عبداللطیش صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم مال روڈ بند کریں گے نہیں ہم مال روڈ نہیں پورا پاکستان بند کریں گے رب سرچلال کی قسم ہے پھر بھی کتاب و سنت کی مخالبات سے کوئی باز نہ آیا ہم ان باغیوں کے ساتھ بھی بند کریں گے کروگے بند ہاتھ اٹھا کے مجھے بتاؤ کروگے بند اور جنہ سے بتاؤ کروگے بند حکمرانہ نکھلو ہم بزدل بھی نہیں ہیں ہم بکنے والے بھی نہیں ہیں چھکنے والے بھی نہیں ہیں پلٹنے والے بھی نہیں ہیں ہم نے تو اپنے اکابر سے جپٹنا سیکھا ہے جپٹوگے جس دن کال آئے گی مال روڈ پہ سارے آوگے اور گرج کے بتاؤ آوگے حیل حدیث کے راستے میں کوئی بند باندھنے کی جرت کر سکتا کیا دیکھے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سے جاتے ہوئے قرآن پڑھ لیتے ہیں ماتا کمر رسول جو عمیلہ کلال دے وہ وہ لے لو کیا دیکھے گئے ہیں رسول اللہ کوئی ہمیں بتائے فقہ ہنفی دیکھے گئے ہیں فقہ مالکی اور شاہ بھی دیکھے گئے ہیں احمد بن احمبل کی فقہ دیکھے گئے ہیں کوئی آئے ہمیں بتائے کہ آمینہ کلال یہ دیکھے اگر نہیں بتا سکتے تو ہمارے پاس آؤ ہم یہ کانپنوں سے کرتے ہی سریعے ہیں تاکہ تمہیں بتایا جا سکے کہ آمینہ کلال کیا دیکھے گئے ہیں ترکتو فیکم مرائی لن تزلو ماتمسکم بے حباؤ کتاب اللہ و سنت نبی اہدی کتنی چیزیں دیکھے گئے ہیں بھول گئے ہو ڈرتے ہو کتنی چیزیں دیکھے گئے ہیں لوگوں کو قرآن سناتے ہو جو اللہ کے رسول دے لے لو پھر آؤ ہمیں بتاؤ آمینہ کلال کیا دیکھے گئے ہیں ایسے ہی قرآن و سنت کانفرنس نام نہیں رکھا ایسے ہی کتاب و سنت کے نام پہ جلسے نہیں ہو رہے ہیں ہم اس سوچ کو زندہ کر کے رہیں گے اس دعوت کو کر کر پچھا کے رہیں گے جو دعوت رحمت کائنات پندروں سو سال پہلے دیکھے گئے ہیں تیار ہو یہ دعوت پلچانے کے لیے کتنی چیزیں دیکھے گئے ہیں دو اب ان دو میں تیسری کی ملاوٹ کی اجازت کہتے ہو لڑائیاں کیوں ہیں جھگڑے کیوں ہیں فترے کیوں ہیں فساد کیوں ہیں سنا اللہ آریو یہ پکھا پنکھا چل رہا ہے یہ لائٹن چل رہی ہے مجھے بتاؤ ان کو کتنی تاروں کا کنیکشن دیا ہوا ہے اور انچی بتاؤ اگر آپ سے کہے پنکھا بہت بڑا ہے دو کا نہیں اس کو تین تاروں کا کنیکشن دے دو کیا ہوگا پنکھا چل جائے گا فیوز پٹا کے چل جائیں گے کہتے ہو لڑائیاں کیوں ہیں چھگڑے کیوں ہیں فتنے کیوں ہیں فساد کیوں ہیں آؤ اہل حدیث کی دعوت پہ کان لگاؤ آؤ اہل حدیث کی صدا کو سماس فرماؤ لڑائیاں اس لیے ہیں کہ رحمت کائنات کتنی چیزیں دیکھے گئے تھے تم نے جب تیسری کا اضافہ کیا اختلاف یہی ہم روکنے کے لیے میدان عمل میں ہیں ہم کسی کو تیسری چیز کا اضافہ کرنے کی اجازت کیا تکلیف دے رہی ہے ہماری مسجد ان کو کیا مسئلہ ہے ہماری مسجد کائنے یہی تکلیف ہے نا کہ ہم کہتے ہیں دو ہی چلیں گی تیسری کا اضافہ نہیں ہونے دے گئے کہتے ہیں گرا دو پکڑ لو مار دو اور مارنے کا بھی پرپو گنڈے کا بھی نشانہ بناتے ہیں تو میرے مرشد و مقدوم حضرت علامہ عیسان علیہ زہیر شہید کے پرزندِ ارجمل علامہ ابتسام علیہ زہیر کو بناتے ہیں میں لاہور کی سرزمین پہ کھڑا ہو کے کہہ دینا چاہتا ہوں اور لاہوریوں کسی پھول میں نہ رہنا کبھی یہ نہ سمجھنا عیسان علیہ زہیر کے پیٹے کی کمر پیچھے سے کھالی ہے بلکہ عیسان علیہ زہیر کے پیٹے کی کمر کے پیچھے علامہ زہیر کے روحانی پرزندوں کی لائن لگی ہوئی ہے کھڑے ہو کے نہیں اور بولو کھڑے ہو کے نہیں آؤ ذرا ذرا میدان میں آ کے تو دیکھو ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو دیکھو انشاءاللہ ہم کتاب و سنت کے ٹینک بن کے تمہیں پاش پاش کر دیں کروگے کیا تکلیف ہے ہماری ہم کیا کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں گزنمیوں کو مان لو روپڑیوں کو مان لو لکھویوں کو مان لو سلویوں کو مان لو ہم نہیں کہتے ہیں ہمارا جرم یہی ہے ہم کہتے ہیں یا عرش والے کا قرآن مان لو یا مدینے والے کا فرمان مان لو آج کہتے ہیں ہم ہنپی ہیں کس کو مان کے روپڑی ہو امام ابو حنیفہ کو رحمت اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ کو مان کے ہو نا تمہیں امام ابو حنیفہ کی بات نہ سنا دوں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کوفے کی جامعہ مسجد میں تشریف فرما ہے اور فیصلہ کرو جس امام کے نام پہ مذہب چلا رہے ہو وہ امام بھی وہ عقیدہ رکھتا ہے جو اس وقت اہلِ حدیث کا عقیدہ آؤ دلائل کی دنیا میں آؤ براہین کی دنیا میں آؤ شواہد کی دنیا میں امام شارانی نے اپنی کتاب المحسان کے اندر امام ابو حنیفہ کا یہ قول نکل کیا ہے پتہ ہے کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسجد میں تشریف فرما ہے مسجد میں بیٹھے لئے ایک شخص آیا بغل میں کتاب دبائے ہوئے داخل الشخص القوفة بے کتاب دانیال دانیال کی کتاب بغل میں دبائے ہوئے امام ابو حنیفہ کے پاس آیا رحمت اللہ تعالیٰ امام صاحب مجھے ایک مسئلہ پر پیش ہے یہ کتاب ساتھ لے کے آیا اس کتاب سے یہ مسئلہ دیکھ کے مجھے بتا دو الہوریو وہ کتاب لاہور کی مسجد کے کسی خطیب کی نہیں کسی مفتی اور مولوی کی نہیں وہ کتاب دانیال پیگمبر کی کس کی ہے یہ لیں اس سے مسئلہ بتائیں اسی لئے ہم سے لڑتے ہونا لڑو امام ابو حنیفہ سے کیا کہا امام ابو حنیفہ جب اس نے کتاب پیش کی فقاد ابو حنیفہ این یکتو لہو اسے سے لال پیلے ہوگے امام ابو حنیفہ کہنے لگے میرا جی چاہتا ہے میں تیرا سرطن سے جدا کر دوں میں تیری کرتن اُڑا دوں امام صاحب کیوں فرمایا قالو لہو اکتاب و سیول قرآن والحدیث اور تُو مجھ سے قرآن و حدیث کے علاوہ کسی تیسری چیز سے مسئلہ پوچھ رہا ہے کبھی سوچو تو سہی اہلِ حدیث ریعت کی دیوار پہ نہیں کھڑے اہلِ حدیث دلائل و براہیم کی چٹان پہ کھڑے دنیا کی کوئی طاقت اہلِ حدیث کی صداقت اور سچائی کا اکار کرنے کی جرار اور اس کی سچائی کا کیا پوچھتے ہو صحیح مسلم کھولو سنن ابن ماجہ کھولو کائنات کا امام کہتا ہے لَا يَزَا يَطَعِفَةٌ مِنْ اُمَّتِ عَلَى الْحَقِ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ بولو ہمیشہ حق پر لہے گا کتنے گروہ اونچی بولو کتنے گروہ کون کہہ رہا ہے آمینہ کا لال کہہ رہا ہے کتنے گروہ وہ سوچے جو کہتے ہیں چاروں حق پر کائنات کا امام کہتا ہے ایک گروہ کتنے گروہ ایک گروہ کون سا گروہ ہے وہ کوئی ہے جو مجھے بتائے کسی مفسر محدث محقق معلف سے پوچھ کے بتائے کون سا گروہ ہے نفیوں کا شافیوں کا مالکیوں کا ہمبلیوں کا کون سا گروہ ہے کوئی نہیں بتائے گا اوہیے علیہ حدیث تیری جرلت کو سلام تُو نے برسرہ ممبر کہا آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ کون سا گروہ ہے کائنات کے رب کی قسم چلیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں امام بخاری کے دروازے چلیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں امام بخاری کے استاد علی بن مدینی کے دروازے چلو میں تجھے لے کے چلتا ہوں احمد بن حنبل کے دروازے چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں امام ابد الرزاق کے دروازے چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں ابن ابدوان کے دروازے پہ چلو میں تجھے لے کے چلتا ہوں یسید بن حارون کے دروازے پہ چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں عبداللہ ابن مبارک کے دروازے پہ سارے مہدشین کا دروازہ کھٹ کھٹا ہو جا کے پوچھو کائنات کے امام نے کہا لا تسال تائفتم من امتی علالحق وہ ایک گروہ کونسا ہے سارے مہدشین نے بھیکت زبان ہو کے جواب دیا اِن لَمْ يَكُونُونُ اَحْلَ الْحَدِيثِ فَلَا عَدْرِ مَنْ هُمْ جا اگر اس حدیث سے مراد یہ مہدشین کہتے ہیں اگر اس حدیث سے مراد اہلِ حدیث نہیں تو ہم نہیں جانتے اور کون ہے اللہ مہدشین اللہ مہدشین اللہ مہدشین اللہ مہدشین اللہ مہدشین اللہ مہدشین یا مہدشین کائنات کے امام نے کہا بنی اسرائیل کے بہتر فرقے کتنے بہتر فرقے میری امت کے کتنے تحتر قُلْ لُهُمْ فِي اللَّهِ قُلْ لُهُمْ سارے کے سارے جہنمی اللہ مِلَّةً وَاہِدَ وَاہِدَ وَاہِد کا مانا چار ہے پوچھو درائم سے وَاہِد کا مانا چار ہے اللہ مِلَّةً وَاہِدَ ایک ہے کائنات کا امام کہہ رہا ہے کتنے ہیں ایک ہے اب ایک کونسا ہے کونسا ہے ایک اگر اپنا نام نکلوا کے تو مجھے دکھاؤ ہمیں اجازت دو ہم علامہ خطیب بغدادی کی شرف صحاب العدیس کھول کے تیرے سامنے رکھیں ہم تاریخِ بغداد کے اور آگ پلٹ کے تیری نگر کے سامنے رکھیں تمہیں پتا چلے گا یہ بیٹھے ہوئے ہیں امام ابو الحسن محمد بن عبداللہ بن بشیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام میں نے ایک دبعہ رسول اللہ کو خواب میں دیکھا میری رسول اللہ سے خواب میں ملاقات ہوئی فَقُلْتُ مِنَ الْفِرْقَتُ النَّاجِيَتُو میں نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ نے کہا ایک ناجی فرقہ ہے وہ کون سا ناجی فرقہ ہے کائنات کے امام نے کیا کہا قَالَ أَنْتُمْ يَا أَسْحَابَ الْحَدِيثِ وہ ناجی فرقہ تم ہو جنہیں اہلِ حدیث کہتے ہیں اور یہ بھی چھوڑو پیرانِ پیر عبدالقادر جلانی سے بچھو رحمت اللہ تعالی ان کی کتاب گنیا تو کالبین کھولو کیا لکھا پیر صاحب نے ہائے ہائے سائل نے سوال کی عامل فرقہ تو ناجی فرقہ ناجی فرقہ کون سا ہے فرمایا فہی اہلِ سنتِ بلجماعت اہلِ سنتِ بلجماعت جو ہے وہ ناجی فرقہ ہے سائل نے کہا پیر صاحب اہلِ سنتِ تو ہنفی بھی ہیں مالکی بھی ہیں شاوی بھی ہیں عملی بھی ہیں آئے کھرچے یہ ارماز گنیت وطالبین کے عراق سے آئے آئے میرے مسلک کی صداقت کو مٹا کے دکھائے مسجدوں کو گرانے سے مسلک کی صداقت نہیں مٹے گی ہمارے خلاف نعرے لگانے سے مسلک کی صداقت پہ حرف نہیں آئے گا اس کی صداقت کو کون مٹا سکتا ہے جس کی صداقت کا اعلان یا عرض سے ہو رہا ہے یا عرض سے مدینے سے ہو رہا ہے مٹا کے دکھائے قَالُ سُنَّتِ لَا إِسْمَ لَهُمْ إِلَّا إِسْمٌ وَاحِدٌ قَالُ سُنَّتِ وَاحِدُمْ وَاحِدُمْ إِسْمَ لَا إِسْمَ لَا إِسْمَ اللَّهِ کتنے نام ہیں ایک ہی نام ہیں ہنوی شاہبی مال کی حملی نہیں قائلِ سنت کا ایک ہی نام ہے امام صاحب وہ ایک نام کیا ہے فرمایا وہ وَاَصَحَابُ الْحَدِيثِ اہلِ سنت کا ایک ہی نام ہے اور وہ نام ہے اہلِ حدیث وہ کیا ہے اہلِ حدیث اہلِ حدیث ہو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تو ان دوستوں کو کہتا ہوں اے یار ہماری مخالفت کرنے سے پہلے اپنے بڑوں سے پوچھ لیا کرو اپنے بڑوں سے سوال کر لیا کرو ہمارے بارے میں اگائی چاہتے ہو ہمارے بارے میں آشنائی چاہتے ہو تو اپنے بڑوں سے پوچھ اپنے مند میں ڈوب کے پا جا سراغے زندگی میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن یہ تیرہ بڑا کیا نام ہے کاضی ابو یوسف کیا نام ہے کاضی ابو جانتے ہو کاضی ابو یوسف کون ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے چہتے شگرد کون ہے امام ابو حنیفہ کے چہتے شگرد جن کے بارے میں محرکی نے لکھا مَا قَانَ فِي أَصْحَابِ أَبِي حَنیفَةَ مِسْلَ اگر ابو یوسف نہ ہوتا تو دنیا میں ابو حنیفہ کا نام لینے والا کوئی بہت کاضی ابو یوسف دروازے پر دستک ہوئی دروازے کی کنڈی کھٹ کھٹائی گئی خراجابو یوسف القاضی یومن الالباب اصحاب الحدیث دروازہ کھولا باہر نکلے تو دروازے پر سامنے ایک اہلِ حدیث کھڑا تھا کون کھڑا تھا اہلِ حدیث کھڑا تھا دیکھ کے کیا کہا گستاخ آگیا ہے گیر مکلد آگیا ہے نفرت کا اظہار کیا عدابت کا اظہار کیا نہیں لکھو امام ابو حنیفہ کے شگرد رشید کے علماغ قَافَقَالَ مَا عَلَى الْعَرْزِ خَيْرٌ مِنْقُمْ کائنات کے رب کی قسم ہے ایک اہلِ حدیث کو دیکھ کے قاضی ابو یوسف کہتا ہے کہتا ہے لوگو اللہ کی قسم اہلِ حدیث جیسا اس روحِ زمین پر ایک بھی نہیں ہے سب سے بے ان سے پوچھو ذرا ان بڑوں سے پہلے سوال تو کرو میں آخر میں آپ سے بدارش کروں گا اس سچے اور سچے مسلک کی اہمیت افادیت کو لوگوں تک پنچانے کے لیے سستی چھوڑو میدانِ عمل میں نکلو بازاروں میں نکلو کتنے افسوس کی بات ہے لوگ فضائلِ عمال فضائلِ سنت کی یہ ہوئے ہاتھوں میں لیے ہوئے چوکوں چوراؤں میں نہیں شرماتے ہم کتاب و سنت کو لوگوں تک پنچاتے ہوئے شرماتے ہیں اے اہلِ حدیث کے جوانوں اٹھو کتاب و سنت کو ہاتھوں میں لے کر میدان میں قدم رکھو اور دیکھو دنیا تک مسلک اہلِ حدیث کا پیغام پچانا قرآن و سنت کی دعوت پنچانا تمہارا کام ہے ان کو ہدایت دے کے تمہارا ساتھی بنا دینا عرش والے خدا کا کام موسیقی